نمشکار دوستو میں ہوں آپ کا دوست منموہن سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل میں دوستو میرے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ موٹرائز الیکٹرونک دور لوگ بنانا سکھایا تھا آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو اسے ریموٹ کنٹرول بنانا سکھاؤں گا کہ کس پرکاری سے ہم کسی ریموٹ کنٹرول کی سائطہ سے اسے لوگ اور ان لوگ کر سکتے ہیں تو اگر پچھلا ویڈیو نہیں دیکھا ہو آپ نے تو لنک ڈسکرپشن موکس میں ہیں پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے بعد آپ یہ ویڈیو دیکھئے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس پرکاری سے ریموٹ سے آپریٹ کرنا ہے پہلے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر اور کیا موڈیفکیشن کیے جا سکتے ہیں دیکھیں جب میں یہ بٹن کو پریس کرتا ہوں تب یہاں پر یہ موٹر موک کرنا شروع کرتی ہے ٹھیک ہے یہ موٹر جو ہے کنٹینیسلی موک کرتی رہے گی ایون یہ نٹ جو ہے بولٹ سے باہر آ جائے گا اگر اس کو اپوزٹ ڈائریکشن میں اگر میں مو کرتا ہوں تو تو انیسسری پاور لوس نہیں ہوگا ڈائریکلی موٹر خراب ہوگا گارنٹیڈ بول رہا ہوں کیونکہ موٹر جو ہے پوری طرح سے جام ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بٹن دبا ہوا ہے اور یہ یہاں پر مو آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جو موٹر ہے ہمارا برن آؤٹ ہو جائے گا جل جائے گا خراب ہو جائے گا تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پر ہمیں لیمٹ سویچ لگانے پڑیں گے لیمٹ سویچ کیا کرے گا کہ وہ ہمارے ایک سینسر کی طرح کام کرے گا جو بتائے گا کہ یہاں پر یہ لیمٹ ختم ہو گئی ہے اب موٹر کو آف کر دو تو موٹر کی پور سپلائی جو ہے اس سے آف کر دی جائے گی اور ہمارا جو لوک ہے وہ سسٹینیبل بن پائے گا تھوڑا سا وشوس نہیں بن پائے گا کہ یہ جلدی سے خراب نہیں ہوگا تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ لیمٹ سویچ کو یہاں لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں پر چپکا دیں گے حالانکہ اگر ہم لیمٹ سویچ یوز نہیں کرتے ہیں تو ہمیں یوز کرنا پڑے گا ٹائمر سرکٹ اس پرکار سے کہ ہم نے جیسے ہی آن کیا تو 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ تک موٹر آن رہے اور پھر ہمارا لوک ہو جائے لیکن وہ بھی ہم کو جو ہے کلیر سولیشن نہیں دیتا ہے ہو سکتا ہے موٹر کا سپیڈ جو ہے الگ الگ والٹیج کے ساب سے الگ الگ سپیڈ ہوتا ہے تو وہ پورا لوک کر پائے نہیں کر پائے اس کی گارنٹی نہیں ملتی ہے تو ابھی فیلال ہم کیا کریں گے ہم ایرول ڈائٹ کی مدد سے جو ہے اس کو چپکا لیں گے جیسے ہم نے نٹ کو چپکایا تھا اس ایکچویٹر پر اسی پرکار سے ہم ان لوک کو بھی ایکچویٹر کے اوپر چپکا لیں گے تو یہ جو ہمارا ایرول ڈائٹ ہے یہ ایرول ڈائٹ جو ہوتا ہے دو سولیشن ہوتے ہیں ان دونوں کو مکس کر کر جو ہمیں چپکانا ہوتا ہے اس کا سیٹنگ ٹائم بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ٹائم تک ہمیں اس کو رکھنا ہوتا ہے تب یہ پوری طرح سے سوک جاتا ہے اور اچھا بانڈ ٹائٹ بانڈ 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 بنا لیتا ہے تو یہ دونوں ٹیوب جو ہے آپ کے سامنے ایکوال امانٹ میں میں نے یہ سولیشن لیا ہے اور ان کو اب مکس اپ کر لیں گے اور مکس اپ کرنے کے بعد ہم اس کو جو ہے یہاں پر لگا دیں گے ہمارے لیمٹ سینسر کے اوپر جو لیف سویچ ہے اسے ہم نے لیمٹ سینسر کے روپ میں یوز کیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم یوز کر سکتے تھے ہمارے آئی آر سینسر بھی ہوتے ہیں جس کو بھی یوز کر سکتے تھے پر یہاں پر یہ ایک فیزیکل لیمٹ سویچ ہے جو مجھے ٹھیک لگا یہاں پر لگانا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر جو ہے یہ ایرلڈائٹ کا سولیشن لگاؤں گا اور اس کے بعد اس کو سیٹ اپ کر دیں گے ہم اس ایکچویٹر کے اوپر چپکا دیں گے اس کے بعد بہت پیشنس لکھنا ہوگا ہمیں اس کو پوری طرح سے اچھے سے سیٹ اپ کرنا پڑے گا اور ایسا آرینجمنٹ بنانا پڑے گا کہ یہاں پر لگنے کے بعد گھیرے نہیں ٹھیک ہے کیونکہ اگر جو اس کا فائنل پوزیشن رہے گا یہ وہیں پہ جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا چپک جائے گا پھر اسے مو نئی کر پائیں گے ہم ٹھیک ہے اور اس کا سیٹنگ ٹائم جو ہوتا ہے وہ دس سے بارہ گھنٹے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فور ٹویل ایڈ ٹویل آورز we have to keep it از ایٹ اس اوکے تو اس کو میں نے یہاں پر پوٹ اپ کیا ہے اور دوسرا والا سینسر اس کے اپوسٹ ڈائریکشن میں میں یہاں پہ رکھ دوں گا ٹھیک ہے بہت ہی مشکل ہے بہت ہی سہودانی سے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا ہمیں ڈیفینیٹلی سپورٹ کیا ہو شکتہ نہیں تو یہ اس طرح سے بار بار نیچے کی اور کھسکتا رہے گا ٹھیک ہے تو ابھی فیلال تو میں اس ویڈیو میں آپ کو اس سے بیٹر نہیں کر پاؤں گا یہ ویڈیو کو پوز کرنے کے بعد میں اس کا فائنل کچھ سولیشن کر پاؤں گا تو ابھی دیکھئے میں نے یہاں پر ان کو سیٹ کر دیا ہے لیکن ابھی بھی یہ تھوڑا سی دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ میرے کو یہاں پر کچھ سپورٹ لگانا ہی پڑے گا ابھی ہمارا سولیشن جو ہے گیلا ہے اور سپورٹ کے لیے میں نے یہ باکس کو یہاں رکھ دیا تاکہ یہ اس طرف جو ہے ڈیفلیکٹ ہو کے گیرنا پڑے ٹھیک ہے تو فیلال یہ دونوں یہاں پر سیٹ ہے اور میرے کو از ایٹیز اس آرینجمنٹ کو رکھنا رہے گا فور ٹویل آورز اٹ لیسٹ تاکہ جو ہے اس میں جو ہم نے سولیشن لگایا ہے وہ سیٹل ڈاون ہو جائے اور ہمارا بونڈ جو ہے اچھا ٹائٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو آفٹر ٹونٹی فور آور آئے اٹھو کنٹینیو دس ویڈیو ہم بہت ہی اچھا اور ایک سسٹینیبل الیکٹرونک لوگ بنانے والے ہیں جو ریموٹ سے بھی آپریٹ ہوگا جسے آگے ہم ایس ایم ایس یا جی ایس ایم موڈیل کے تھوڑو بھی یوز کر پائیں گے تو یہاں پر ہمارے سنسر لگا لیا ہے ٹویل آور ہو چکے ہیں اچھی طرح سے بونڈ فکس ہو چکا ہے اب دیکھئے سنسر پر یہاں پر جو ہے تین ٹرمینل سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرف بھی تین ٹرمینل ہے تو ہم کیا کریں گے اس میں جو سینٹر والا ٹیپنگ ہے اس پر ہم جو ہے آپس میں کنیٹ کریں گے دونوں سنسر کو اور یہاں پر یہ گرین وائر کنیٹ کیا جو نیگٹیو سپلائی یہاں پر لے کے آئے گا گراؤنڈ سپلائی لے کر آئے گا تو جب ہم اسے پریس کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ سینٹر والا جو ٹرمینل ہے یہاں نیچے والے ٹرمینل سے کنیکٹ ہو جاتا ہے مطلب گراؤنڈ سپلائی یہاں اس وائٹ وائر میں آ جائے گا اوکے سیم ٹھنگ یہاں پر ہوتا ہے جیسے یہاں پر یہ ٹچ ہوتا ہے آپس میں تو یہ جو گرین کلر کا جو گراؤنڈ سپلائی یہ نیچے والے وائٹ وائر میں آ جائے گا اس طرح سے دونوں سینسر جو ہے جو بھی سینسر پریس کیا ہوا ہوگا جو بھی بٹن دھبا ہوا ہوگا ٹھیک ہے وہ جو ہے گراؤنڈ کو آؤٹ کرے گا ہمارے آرڈونو کو ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کے اینڈ پوائنٹ کو سینس کریں گے جیسے ہم سینس کریں گے کہ یہ بٹن آن ہو چکا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم موٹر کی سپلائی روک دیں گے جس سے موٹر خراب نہیں ہوگا موٹر کا سپلائی آف ہو جائے گا موٹر سٹوپ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں جو ہے کرنا ہے ریموٹ کے تھروں آئی آر ریموٹ کے تھروں ٹھیک ہے تو فیلال آئے ہوب کونسپٹ آپ کو سمجھ ماں آگیا ہوگا آگے کی وائرنگ دیکھیں ہمارا کمپلیٹ سرکیٹ ہے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وائرنگ پوری ایک بار پر اس سے یہاں پر ہم نے دو سیل لگایا ہے سیریز میں جو کی سیون پوائنٹ فور وولٹ آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ سیون پوائنٹ فور وولٹ ہم نے دیئے ہیں موٹر کنٹرولر کو موٹر کنٹرولر سے یہ موٹر جڑا ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو موٹر جو ہے سیون پوائنٹ ٹو وولٹ پر ورک کرے گا ہمارا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو وائر اور کنٹ کئے ہیں یہ بائنری لے کے جائیں گے جیرو اور ون اگر جیرو اور ون دیتے ہیں تو یہ وائز ڈائریکشن میں گھومے گی اور ون اور جیرو دیتے ہیں تو یہ انٹی کلوک وائز ڈائریکشن میں گھومے گی اس طرح سے ہمارا ایکچوائٹر اوپن اور کلوز کرے گا ڈور لوگ کو ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ LCD آئی ٹو سی موڈیول ہے LCD آئی ٹو سی میں نے کئی ویڈیوز میں یوز کیا میرے آئے ہوپ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر پچھلے ویڈیوز دیکھے ہوں گے تو نہیں دیکھیں تو سمجھا جیتا ہوں یہاں پہ چار وائر سے چار وائر میں سے دو تو پلس اور مائنس کے ویسی اور گراؤن اور دو وائر جو ہے وہ سیریل کلوک اور سیریل ڈیٹا کے جو اے فور اور اے فائف سے کنیکٹ لے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گری اور وائٹ ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر کی طرف آپ دیکھیں گے تین وائر یہ تین وائر سنسر کے آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے بتا دیا آپ کو گرین کروں گا کو تو آپ کو سمجھ گئے جو گراؤنڈ ہے وہ دیا گیا گرین کلر سے دونوں وائٹ والے وائر سے دونوں سنسر کا آؤٹ پوٹ آئے گا کون سا لو ہے کون سا لو نہیں ہے چل یہ اب باقی جو ہے سیمپل آپ کے سامنے سٹرکچر ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے یہ ورک کرے گا کوڈ اپلوڈ کرنے کے بعد آڈون میں کوڈ اپلوڈ کرنے کے بعد یہ کیسے ورک کرتا ہے پروڈ میں آپ کو سمجھ دیتا ہوں دیکھ یہ ایک چوئیٹر ہے اس چیز یہاں دکھائی دے گا اب یہ ان لاغ ہے جیسا کہ آپ یہ موٹر گھومے گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے اس لاغ ہو گیا ٹھیک ہے complete لاغ ہو گیا پھر س ہم لاغ کرنا تو نائن نمبر بٹن دبائیں گے تو ہمارا کمانڈ اوپن کے لیے گیا ہے اور یہاں پہ اس جیسے یہ پورا اوپن ہو جائے گا یہاں پہ ہو چکا ہے کو ڈگلے ویڈیو میں ہے آئی ہو آپ کو یہ پروجیکٹ پسند آیا ہوگا اور اگر آپ اس کی کو سمجھ چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن بوکس میں وہاں سے اس ویڈیو کو آپن کیجئے اور اس کی پوری پروگرام کو سیکھ ساتھ ہی میں آپ کو کو ڈاؤنلوڈ بھی کر پائیں گے تو لائک شیئر اور سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو تھانک ی مچ have a good day موسیقی 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 موسیقی